تو اس کا جو option میں answer کیا بنے گا 4B کا square next ہمارے پاس ہے the factor of اس کے ہم نے factor بنانے ہیں تو ہم نے type دیکھنے ہی کون سی type ہے یہ equation کی کون سی type ہے یہ expression کی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے type ہے question نہیں ہمارے پاس کون سی type ہے تو یہ ہمارے پاس بنتی ہے group یا step factorization تو وہ apply کریں گے اس کا پہلا طرق پہلا step کیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پہلی جو ہے یہ quadratic term ہے یہ linear term ہے constant term ہے پہلا step یہ ہے جو quadratic term ہے اس کو multiply کر دینا ہے constant term کے ساتھ quadratic term کو جو quadratic term ہے اس کو multiply کرنا ہے constant کے ساتھ تو یہ بنے گا minus 6x کا square اب اس کا factor ہم find out کریں گے وہ بنے گا minus 3x plus 2x اور اس کے جو negative sign یہ depend کرتا ہے mid term کے اوپر اس کے بعد کیا کریں گے common لے لیں گے یہ پہلے common جو ہے first two term میں سے یہ 3x common آگے remaining x minus 1 next two term میں سے two common آگیا باقی x minus 1 اب x minus 1 جو ہے further common لے لیں گے باقی جو ہے یہ ہمارے پاس 3x plus 2 تو یہ دیکھیں کون سا بنتا ہے option number یہ option number بچوں ڈی بنتا ہے جس میں x minus 1 اور 3x plus 2 جو ہے نا یہ بچوں آ رہا ہے ڈی باتا ہے ڈی باتا ہے